موسیقی آدھا برز ہے رہبر ایفریو ٹی میں ہم آپ کو استقبال کرتے ہیں آج جو ٹاپک میں میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑا سنگین مسئلہ پچھلے دو دن سے شہر میں چڑھا ہے ویسے اگر ہم پورے شہر کا جائزہ لے کہ اورنگ آباد تو فساد کی طرف گامزن ہوتا جا رہا ہے دن بہت دن آپ دیکھتے جا رہے ہیں اس میں انتظامی آئے نہ صرف اورنگ آباد بلکہ مہارشتہ کے بہت سے شہر میں پور تشدد باخیہ درونما ہو رہے ہیں ہر روز کسی نہ دن کبھی رات ہر جگہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کوئی ضرور ہو رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم پورٹ نے خود ہے تو اس میں مراقلت کر کے دو دن پہلے جو فیصلہ دیا تھا انہوں نے مہارشتہ کی حکومت کو نام مرد تک سرار دیا تھا وجہ کیا ہے اس کی اگر ہم باریکی سے جائزہ لے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کارپرشن انتخابات ہو اسمبلی انتخابات ہو یا پارلیمانی انتخابات ہو جب بھی انتخابات کا دور آتا ہے تو ہندو مسلم کی سیاست بڑی تیزی افتیار کرتی ہے چونکہ مہارشتہ میں شلسنہ کی دو تکڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں شلسنہ ایک دوسرے کو کمزور بتانے یا خود کو مضبوط بتانے کی کوشش میں لگی ہے تیسری مند سے جو راج تھاگری کی پارٹی ہے وہ بھی ہے تو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے بی جی پی تو خیر پورے ملک کے حالہ سے آپ پوری طرح واقع ہے چلیے ہم اورنگاباد کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے تو حالی جناب انتیا زلید صاحب کو مغارباد پیش کروں گا کہ ان کی سوچ ان کی سمجھ اور ان کا جو انداز تھا وہ خابل مغارباد ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس شہر کو جلے سے بچانے کے لیے ایک ربن پارلیمنٹ نے تین گھنٹے رام نندیر کے اندر گزارے اور سہر تک وہاں موجود تھے اور الحمدللہ کسی بھی عبادت کا کا تحفوش کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا اور اہم کام تھا جو انتیار زلید نے بخوبی نبھایا اور جو واقعہ باہر ہوئے خابل مضمت تھے کچھ شرپسندوں نے جو حرکتے گی ہم اس کی کبھی بھی ہیں تو امایت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ دم غلط اور بے بنیاد تھا میں باہر سے اتے صافی آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ وہ لوگ پتراؤں کس پر کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے دراصل ان نوجہوں کو دیکھ کر اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یہاں پر ہندو جاگران سمیتی نے ایک پرگرام لیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر ہے تو سوریش چوہان نامی ایک چینل کا غیر ذمہ دار شخص جس کی صحفت میں تو فرخہ پرستی بری ہے بلکہ اس کی نصرس میں فرخہ پرستی بری ہے سوریش چوہان جس نے آ کر ایسا کچھ زہر اگلا جو ناقابل برداشت تھا جو برداشت نہیں ہو سکتا ممکن ہے کہ یہ نوجہوں کو اس کا اثر ضرور پڑھا ہوگا ساتھی ہیدر آباس سے لائے ہوا ہے ایک ہے تو وہ بیغرش شخت جس کو ہے تو اس کی پارٹی نے اپنی جماعت سے باہر کر دیا یعنی بی جی بی کا وہ جو روپنے اسمبلی تھا میں تو اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا اس نے بھی جو زہر اگلا یہ دونوں چیزیں لوگوں نے دیکھی اس کے بعد جو پترہ ہوا جو شہر کی حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی شاید اس کا بھی یہ اثر ہو سکتا ہے اس دن رام نومی کی راعت میں مطلب دن میں راعت نامی تھیا اور اس راعت جو واقعہ کھڑارپوری میں ہوا اس سے پہلے بھی اگر ہم جائزہ لے تو متایا جاتا ہے کہ وہاں پر پہلے کچھ نوجوان انہیں نعرے بازی کیا کر کچھ جنڈے لہرائے اور گھلی گلوز بھی کی کچھ لوگوں اس کے بعد کچھ نوجوان جمع ہو گئے دیں اور اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ منومہ ہوا لیکن افسوس مجھے یہاں کے مخارمی سیاسی لیٹران پر ہوتا ہے کہ اورنگاباد میں شوسینہ بیجی بھی گئے کئی اراکین ہے جس میں ہے تو مرکزی وزیر بھی ہے بھاگوات قرار صاحب ہے یا چاہے تو ریاستی وزیر سندیپان مومرے صاحب جو رابطہ وزیر بھی اورنگاباد کی اس کے بعد اتنا بڑا واقعہ وہ بھی وزیر ہے یہاں پر ساتھ میں ہے تو پردیب جیسوال صاحب اور اس کے علاوہ سنجے سرسار صاحب اور امباداس دانوے یہ بڑے بڑے لیڈرنس ہونے کے باوجود بھی شہر کے حالات اتنا سنگین کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی سیاست ہے یا کوئی بڑی سازش ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ انتظامیہ وہ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر سازش کون کر رہا ہے اگر انتظامیہ سخت تاریخے سے جس طرح کل سے گرفتاری پر سلسلہ شروع ہو آئے اگر اس دن کی توڑ پھوڑ سے ہی وہ گرفتاری شروع ہو جاتی تو شاید یہ حالات نہیں ہوتے ہیں پھر بھی اورنگ آباد کے پولیس کمیشنر صاحب نکیل گپتہ صاحب خابل موار بات ہے کہ انہوں نے شہر کو اس آگ سے بچایا ایک محدود علاقہ تھا کہ یہ فساد محدود رہا جس کی وجہ سے بہت سے لوگاں مالیہ اور جانی نفسان نہیں ہو سکا جو لوگوں کی جان گئی ایک شخص کی اس میں جان گئی ہے کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کسی کی جان نہیں جانی چاہیے بہت انمون ہوتی ہے اور یہ شہر جوہرنگ آباد ہے ایک تاریخی پلیس ہے اور یہاں کا امنہ امان ہمارے لئے بہت ضروری ہے چاہے ہندو بھائی ہو دلیت بھائی ہو یا کسی بھی فرقے کا بھائی ہو ہم سب مل جن کر ہمیشہ رہتے آئے ہیں اور برسوں سے یہاں پر کوئی اس طرح کی فضا نہیں ہوئی تھی پھر یہ کیوں حالت ہو رہے ہیں اس بات پر انتظامین نے سبھور کرنا چاہیے اور اس طرح فیس کرنے کے لیے پہلے ہی ان شرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کی جانی چاہیے جو اس میں شامل تھے اگر کل کے رام نومی جولیوس کی بات کروں میں تو سیٹی چوک سے جو جب یہ جولیوس گزر رہا تھا اس وقت کچھ نوجوانوں نے ہے تو کئی دوخانوں کے بوٹ توڑے اور مہرے بازے کی نماز کے وقت وہاں پر اچھکانے کی کوشش کی یعنی بہت سی کوششیں ایک طرف نہیں دونوں طرف سے ہو رہی ہے اس بات کو غور کرنا چاہیے اور انتظامین نے جو بھی خاتی ہے اس کے خلاف ہے تو کاروائی کرنی چاہیے جہاں تک کراڑپوری کی بات ہے ہم نے آپ کے سکرین پر جو دیکھ رہے ہیں یہ سی سیٹی کی کمرے کے فوٹیج ہے جو ساتھ فوٹیج ہے الگ الگ اور ہم نے یہ اس میں بتانی کی کوشش کی ہے کہ کس طرح نوجوان مشتہل ہو کر پولیس کی گانیوں پر پترہ ہو کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسے نظر آتیش کر رہے ہیں یہ طریقہ انتہائی غلق اور ناخابل برداشت ہے کیونکہ پولیس ہماری افاظت کے لیے پولیس نے ہمیشہ ہمیں تاؤن کیا ہے اور وہاں بھی پولیس تاؤن کر رہی تھی لیکن نوجوانوں نے اس طرح کی جو عرکت کی وہ بہت خلق تھی اور جس کی ہے تو جتنی بھی مضمت کی جائد کم ہے میرے حساب سے لیکن ایک بات یہ ضرور کہوں گا میں کہ آلی جناب امتیار جلین صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی خیادت اور انہاباد کو اگر نہ ہوتی تو آج رہ مندیر پر اگر کسی خزم کا کوئی دبا لگتا تو پورے ملک کی فضاء خراب ہو سکتی تھی ہر جگہ ہندو مسلم اتحاد خطرے میں بڑھ سکتا تھا لیکن اللہ کے زبندے نے جو کوشش کی اسے سلام کرتا ہوں اور مستقبل میں بھی آپ سے ہماری وقت بوجاری رہیں گی آج کے لئے اتنا کافی ہیں میں ضمیر احمد خابری آپ سے بدا لیتا ہوں خدا